کہانی کی شروعات میں سیوانہ نام کا بچہ گین سے کھیل رہا تھا سیوانہ کی پتا جیس کو کافی کمجور مانتے تھے سیوانہ جب گین سے کھیل رہا ہوتا ہے تب اسی سمیں اس میں الگ الگ چنانے لگتے ہیں اور تب ہی اچانک گاڑی کی رفتار بڑھنے لگتی ہے سیوانہ کی پتا جی اور اس کا بھائی گاڑی سے گائب ہو چکے تھے جب سیوانہ گاڑی سے اتر کر دیکھتا ہے تو وہ تب اپنے آپ کو ایک گفہ میں پاتا ہے اس گفہ میں سیوانہ کو ایک وزارڈ نام کا جادوگر ملتا ہے وزارڈ سیوانہ سے کہتا ہے کہ ماں کافی بڑھا ہو چکا ہوں اور اب میں اپنی شکتیوں کے لئے ایک صحیح وائریس کو رہن رہا ہوں سیوانہ کو وزارڈ جادوگر نے اس لئے یہاں بلائے تھا لیکن سیوانہ کے من میں کھوٹ تھا وہ وزارڈ جادوگر کے دسمنی راکششوں کی شکتیوں کے لالا چمیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ سیوانہ ان راکششوں کی شکتیاں لے پاتا اس سے پہلے ہی وزارڈ اس کو اس کے واپس سمعے میں بھیج دیتا ہے ایسے میں سیوانہ گصہ ہو کر گاڑی میں چلانے لگتا ہے ایسے میں سیوانہ کے پتا جی کا گاڑی سے دھیان بھٹک جاتا ہے اور تب ان کی گاڑی درکھٹنا گرست ہو جاتی ہے اس درکھٹنے میں سیوانہ کے پتا جی کافی گھائے لو جاتے ہیں تب ہی درشہ بدلتا ہے اور ہمیں بلی نام کا ایک لڑکہ دیکھتا ہے وہ انات آسرم میں رہتا تھا اور آج اس کو وکٹر اور روزہ نام کے دو پریمی جوڑے گودلے نے آئے ہوتے ہیں بلی ان دنوں کے ساتھ ان کے گھر چلا جاتا ہے وہاں بلی کو پتا چلتا ہے کہ وکٹر اور روزہ نے پہلے سے ہی پانچ بچوں کو گودلے رکھا ہے وہاں بلی کی فریڈی نام کے ایک لڑکے سے ملقات ہوتی ہے فریڈی ایک ٹانگ سے لنگڑا ہوتا ہے پھر ہمیں سیوانہ دیکھتا ہے جو اب کافی بڑا ہو چکا تھا وہ آج بھی ان سکتیوں کو پرابت کرنے میں لگا ہوا تھا سیوانہ کے ساتھ جو گھٹنا ہوئی تھی وہ بعد میں اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو چکی تھی جن میں سے سیوانہ کو ایک لڑکی ویڈیو کول پر اس گھٹنا کے سمیں گفہ میں پہنچنے سے پہلے کی ایک ویڈیو دکھاتی ہے ان چینوں کو دیکھتے ہی ترنت سیوانہ جا کر ایک دروازے پر اتار دیتا ہے سیوانہ اپنے ساتھ کام کرنے والی ایک مہلے سے کہتا ہے کہ جس کے ساتھ بھی ایک گفہ والی گھٹنا ہوتی ہے اس کے پاس یہ چین ضرور دوراتے ہیں کیونکہ یہ چین گفہ میں جانے کا راستہ بناتے ہیں لیکن اس مہلہ کو سیوانہ کی باتوں پر ویسواس نہیں ہوتا اور گسے سے یہ بات و باتوں میں دروازے پر ہاتھ مار دیتی ہے ہاتھ کے لگتے ہی یہ مہلہ جل کر راک ہو جاتی ہے پھر سیوانہ دروازے کے دوارا گفہ میں چلا جاتا ہے اور راکششوں کی شکتیوں کی گیند اٹھا لیتا ہے اس گیند میں وہ سب ہی راکشش گھج جاتے ہیں شکتیاں ملنے کے بعد سیوانہ ویزارڈ پر حملہ کر کر وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف ویدیا لے کے باہر فریڈی کو کچھ لڑکے اپنی گاڑی سے ٹکر مار دیتے ہیں جس سے ان کی گاڑی پر نیسان پڑ جاتا ہے لیکن وہے لڑکے فریڈی کو ہی پیٹنے لگتے ہیں ایسے میں بلی ان کو مار پیٹ دیتا ہے لیکن وہے لڑکے بلی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تب ایسے میں بلی ان سے بستہ ہوا میٹروں میں جا کر بیٹھ جاتا ہے لیکن کچھ دیر بعد اس میٹروں کی تیجی بڑھنے لگتی ہے اس میٹروں میں بھی وہی چین تیجی سے بدلنے لگتے ہیں میٹروں کے رکنے کے بعد جب بلی باہر نکلتا ہے تو وہ اسی گوفہ میں پہنچ گیا تھا وہاں بلی ویزارڈ کو دیکھتا ہے ویزارڈ اس سے کہتا ہے کہ اب تم ہی میری آخری امید ہو بلی کی نیت میں کھوٹ نہیں تھا وہ ایک صاف نیت کا لڑکہ ہوتا ہے اس لئے ویزارڈ بلی کو اپنی شکتیاں دینے کے لیے ایک جادوی لکڑی پکٹنے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ شکتیاں لینے کے لیے تمہیں سجیم کہنا ہوگا سجیم ویزارڈ کی شکتیاں کا نام ہوتا ہے بلی کے سجیم بولتے ہی ویزارڈ کی شاری شکتیاں بلی کے اندر سما جاتی ہے بلی کو شکتیاں ملتے ہی اس کا سریر بدل چکا تھا پھر ویزارڈ پتھر کی بھاتی ٹوٹتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے اب بلی اس لکڑی کو اسی گوفہ میں چھوڑ دیتا ہے پھر بلی جب گھر پہنچتا ہے تب اسے فریڈی دیکھ کر ڈر جاتا ہے فریڈی جب گھر سے باہر جاتا ہے تب بلی اس سے کہتا ہے کہ میں بلی ہوں اور بلی تب اپنی ساری بیٹی کٹنا بتانے لگتا ہے اور تب ہی باتو باتو میں بلی کی انگلی سے بہت تیز بجلی نکل جاتی ہے جسے دیکھئے دونوں ہرانی سے اس کا پرکشن کرنے لگتے ہیں بلی کے پاس کافی شاہر شکتیاں تھی لیکن ان سکتیوں کا استعمال کرنا نہیں جانتا تھا پھر اگلے دن ویدی اللہ میں فریڈی کے ساتھ مار پیٹ کرنے والے بندے دیکھتے ہیں وہ اپنے گاڑی کھڑی کر کر ویدی اللہ جا رہے تھے لیکن جب انہوں نے پیچھے دیکھا تو ان کی گاڑی گائب ہو چکی تھی ان کی گاڑی کی آواز دو آ رہی تھی لیکن گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی لیکن تب ہی ان کے سامنے آسمان سے بڑی تیجی سے گاڑی آ کر گری جس کا کافی برا حال ہو جاتا ہے اور یہ سب کارنامہ بھی لی گئی تھا اپنا دوسمن سمجھتا ہے پھر سیوانا اپنی آنکھوں سے ساتھوں راکسسوں کو باہر نکال دیتا ہے اور اپنے پیتا جی کے علاوہ وہاں سب کو مروا دیتا ہے سیوانا اپنے پیتا جی سے کہتا ہے کہ آپ مجھے کمجور سمجھتے تھے لیکن آج میرے پاس دنیا میں سب سے ادھک شکتی ہے تب ہی راکسس سیوانا کو کہتے ہے کہ ویزارڈ جادوگر کو اپنا وارث مل چکا ہے اور اس میں تمہارے سے بھی ادھک شکتیاں ہیں یہ بات سنتے ہی سیوانا ترند جادوگر کے وارث یعنی بلی کے پاس جانے لگتا ہے اور جاتے جاتے وہ اپنے پیتا جی کو بھی مروا دیتا ہے دوسری طرف بلی اپنی شکتیوں کا جنتہ کے بچ دکھاوا کر رہا تھا لیکن بلی کی لاپروائی کے کاران ایک بس کا پئیاں فٹ جاتا ہے اور وہ پل کی دیواریں توڑتے ہوئے تاروں پر اٹک جاتی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ بس نیچے گرتی اور کسی کی جان جاتی اس سے پہلے ہی بلی تیجی سے جا کر بس کو ہاتھوں سے تھام لیتا ہے اور بگل میں رکھ دیتا ہے اور سبی آتریوں کی جان بچ جاتی ہے تب فریڈی بلی سے کہتا ہے کہ تم نے تو کمالی کر دیا لیکن تب ہی وہاں سیوانا آ جاتا ہے جو بلی سے کہتا ہے کہ تم مجھے اپنی شکتیاں دے دو ورنہ تم مروگے پھر سیوانا بلی کو پکڑ کر آسمان کی اچھائیوں میں لے جا کر چھوڑ دیتا ہے تب بلی تیجی سے نیچے گرنے لگتا ہے بلی کے پاس اڑنے کی بھی شکتی تھی اس لئے وہ اڑتا ہوا ایک مول میں چلا جاتا ہے اور وہاں چھپ کر بچ کر نکل جاتا ہے سیوانا مول کی ایک ٹیو میں بلی کی چل رہی خبر کو دیکھتا ہے اس میں بلی فریڈی سے بات کر رہا ہوتا ہے تب ہی سیوانا کو فریڈی مول میں مجھ جاتا ہے وہ بلی کو ڈھوننے آیا ہوتا ہے لیکن اسی سے میں سیوانا اسے پکڑ لیتا ہے کیونکہ سیوانا سمجھ گیا تھا کہ میں فریڈی کے جریعے بلی تک پہنچ سکتا ہوں پھر فریڈی بلی کو فون کرتا ہے اور ڈرت اڈرتا گھر پر بلی کو آنے کو کہتا ہے تب بلی ترنت اپنا سجیم والا روپ دہرن کر کر گھر کی اور اڑ جاتا ہے گھر پہنچنے پر بلی دیکھتا ہے کہ سیوانا گھر تک پہنچ گیا سیوانا بلی کو فریڈی اور باقی سبھی کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے سیوانا کہتا ہے کہ تم مجھے اپنی شکتیاں دے دو پھر میں انہیں چھوڑ دوں گا پھر سیوانا اپنی شکتیوں سے ان کے گھر کے دروازے پر وہی جادوی چین بنا دیتا ہے جس سے وہ دروازے اس گفہ کے اندر جانے کا راستہ بن جاتا ہے پھر بلی سیوانا کے ساتھ دروازے کے اس پار گفہ میں چلا جاتا ہے وہاں سیوانا اسی جادوی لکڑی کو اٹھا لیتا ہے جو بلی گرا کر چلا گیا تھا تب ہی سیوانا کی آنکھ سے وہ ساتھوں راکسس نکل جاتے ہیں وہ بلی سے چھڑی کو پکڑ کر شکتیوں کا نام بولنے کو کہتے ہیں لیکن تب ہی پیچھے سے سیوانا کے اوپر فریڈی دھاردہ بلیڈ فینک کر مارتا ہے جس سے سیوانا کی سر پر گھاؤ بن کر خون نکلنے لگتا ہے پھر جیسے ہی سیوانا کی آنکھ کے اندر وہی راکسس گستے ہیں تب بلی دیکھتا ہے کہ سیوانا کا گھاؤ بھر گیا یہ دیکھ بلی کو پتا چل جاتا ہے کہ شاری شکتیاں راکسسوں میں ہیں اور ان کے نکلتے ہی سیوانا ایک آم انسان بن جاتا ہے پھر سیوانا فریڈی اور باقیوں پر حملہ کرنے آگے بڑھتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی بلی اس کو گوسا مار کر وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ دھونڈنے لگتا ہے ان کو اس گفہ میں کافی سارے دروازے ملتے ہیں جن کو کھولنا موت کو نیمنتران دینے جیسا تھا تب ایسے میں بلی کو اپنے گھر کا دروازہ نہ ملنے پر وہ اپنی شکتیوں کا استعمال کرتا ہے اور اپنی دنیا میں ٹیلی پورٹ ہو جاتا ہے اور ان باقی سبھی کے ساتھ میلے میں چھپنے چلا جاتا ہے لیکن اب بلی اپنی شکتیوں کے قارن پورے سہر میں کافی پرچلی تھو چکا تھا اس لئے اس کے آس پاس چہانے والوں کے بھیڑے لگ جاتی ہے تب ایسے میں بلی سجائم بول کر اپنا روپ بدل لیتا ہے بلی کے روپ بدلنے پر آسمان سے بجلی گرتی ہے جس کو سیوانہ دیکھ لیتا ہے اور وہ میلے میں بلی کو ڈھوننے میں لگ جاتا ہے اب سیوانہ نے میلے میں توڑ فوڑ مچانی شروع کرتی تھی تب ایسے میں بلی اپنا دوبارہ روپ بدلتا ہے اور سیوانہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور گصے سے اس کو پکڑ کر دھرتی پر دے مارتا ہے لیکن اب تک بلی اپنی شکتیوں کا سائی ڈنگش استعمال کرنا نہیں جانتا تھا اس کارن بلی سیوانہ کے آگے ڈھیلا پڑنے لگتا ہے اور سیوانہ کے راکسس فریڈی کے ساتھ ساتھ باقی سبی کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور تب سیوانہ راکسس سے ڈارلا کو کھانے کا عدیس دیتا ہے لیکن بلی اسے روکنے کو کہتا ہے اور تب سیوانہ کے پاس جا کر وہی جادوی لاتھی پکڑ لیتا ہے اور تب سبی راکسس واپس سیوانہ کی آنکھ میں گسنے لگتے ہیں تاکہ وہی بھی بلی کی شکتی لے کر طاقتور بن سکے لیکن تب ہی موقع پر ہی بلی سیوانہ سے لاتھی چھین کر اس پر حملہ کر دیتا ہے پھر فریڈی اور باقی سبی کو لاتھی پکڑ کر سجائم بولنے کو کہتا ہے سجائم بولتے ہی وہی باقی سبی عدبود سکتیوں والے بن جاتے ہیں پھر بلی اس جادوی لاتھی کو فالتو سمجھ کر توڑ دیتا ہے لیکن یہ بلی کی ایک بہت بڑی گلتی ہوتی ہے تب ہی سیوانہ ان پر اپنے چھین راکسس چھوڑ دیتا ہے لیکن اب یہ راکسس ان کا کچھ خاص بیگارڈ نہیں پا رہے تھے یہ سبھی ان راکسسوں کو مل کر پیٹنے لگتے ہیں اور ادھر سیوانہ بلی کے ساتھ لڑائے کرنے میں لگا ہوا تھا لیکن اب بلی اس کے ساتھ ایک چال چلتا ہے سیوانہ کے باقی سبھی چھین راکسس ملے میں پیٹنے میں لگے ہوئے تھے اور اب سیوانہ کے پاس صرف ایک ایرسہ نام کا راکسس بچا ہوا تھا جس کا بلی مجھا کوڑانے لگتا ہے ایسے میں ایرسہ راکسس بلی پر حملہ کرنے کے لیے آنکھ سے باہر نکل جاتا ہے جس سے سیوانہ ایک آم انسان کے طرح نیچے گرنے لگتا ہے لیکن زمین پر گرنے سے پہلے ہی بلی اس کو آکر پکڑ لیتا ہے اور اس کو وہی ملے میں لے کر چلا جاتا ہے وہاں پر بلی سیوانہ کی آنکھ نکالنے لگتا ہے اور ترنتی ہوئے سبھی ساتھوں راکسس واپس آنکھ میں آنے لگتے ہیں اور آنکھ کے نکلتے ہی سیوانہ کی موت ہو جاتی ہے اور وہ آنکھ اپنے پہلے بڑے گولاکار میں آ جاتی ہے پھر بلی اس گولے کو لے جا کر واپس اسی گوفوں میں رکھ دیتا ہے اس گولے کے اپنی جگہ پر رکھتے ہی وہ سبھی راکسس واپس مورتی بن جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر سماپت ہو جاتی ہے